السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم ایک نیا کورس شروع کرنے والے ہیں ہزار الفاظ کا انگلیش ویکیبلری کورس آج کے یہ پہلی کلاس ہے جس میں ہم اے الفابیٹ سے جتنے بھی آنے والے ممکنہ الفاظ ہیں ان کے میننگ اور ان پر ایک ایک سنٹینس بنائیں گے تو چلو شروع کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو پہلا لفظ ہے ایکچولی ایکچولی کا مطلب ہوتا ہے اصل میں ایکچولی آئی واس ایٹ ہوم دراصل میں گھر پر تھا ایٹ یہاں پہ پر کے لیے ہوتا ہے اور ہوم یہاں پر گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسرا نمبر پہ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے آلریڈی جس کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے آئی ہیو آلریڈی اٹن لنچ میں پہلے ہی دھپیر کا کھانا کھا چکا ہوں یہاں پہ آلریڈی پہلے کے لیے ہوتا ہے اٹن کھانا کھا چکا اور لنچ دھپیر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مارے پاس تیسرا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں یعنی the story is about an old man کہانی ایک بڑے آدمی کی ہے کی ہے یا کے بارے میں ایک ہی بات ہے اگلا لفظ ہے آل آل کا مطلب ہوتا ہے تمام سب bring all cheer out تمام کرسیاں باہر لے آئے bring کا مطلب ہوتا ہے لانا out کا مطلب ہوتا ہے باہر اگلا ہے allow اجازت دینا allow the students play cricket طلبہ کو کرکٹ کھیلنے دے یعنی یہاں پہ to اس لئے استعمال نہیں ہوا کیونکہ سب سے پہلے ہی allow لگ گیا اور student کو اجازت مل گئی کرکٹ کھیلنے کی اگلا ورڈ ہے accept جس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا he accepted اسلام اس نے اسلام قبول کر لیا جیسے کہ for example دوسری he accepted my proposal اس نے میرا proposal قبول کیا یعنی accept قبول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے next ورڈ ہے access رسائی مطلب پہنچ he has no access to internet یعنی اسے انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے مطلب انٹرنیٹ تک پہنچ نہیں ہے next ورڈ ہے ہمارے پاس available available کا مطلب دستیاب everything is available in this mall اس mall میں ہر چیز دستیاب ہے یعنی کہ موجود ہے اقلا ورڈ ہے account کھاتا write in my account اسے میرے کھاتے میں لکھے اگلا ورڈ ہے ہمارے پاس act جس کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا everyone has to act on rules ہر شخص کو اصول پر عمل کرنا چاہیے next ورڈ ہے ہمارے پاس action جس کا مطلب ہوتا ہے عمل یہ ایک ناؤن ہے اس سے پہلے جو ہم نے word پڑھا act وہ اس کا verb ہے اور action اس کا ناؤن ہے تو you did a bad action تم نے پورا کام کیا next ورڈ ہے ہمارے پاس ahead جس کا مطلب ہوتا ہے آگے please move ahead برائی مربانی آگے بڑھو move کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا next ورڈ ہے awesome جس کا مطلب ہوتا ہے شاندار that was an awesome story یہ ایک شاندار کہانی تھی next ورڈ ہے attend شرکت کرنا حاضر ہونا she attends a school in the city وہ شہر کے ایک school میں پڑھتی ہے یعنی school میں حاضری لگائی ہے next ورڈ ہے ہمارے پاس abuse گالی دینا the children abused a beggar بچوں نے بکھاری کو گالی دی beggar یہاں پہ بکھاری کو کہتے ہیں اور children بچوں کے استعمال ہوتا ہے next ورڈ ہے ہمارے پاس around جس کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد یعنی کسی علاقے کے چاروں طرف army is walking around the city فوج شہر میں گھوم رہی ہے it means فوج چاروں طرف گھوم رہی ہے next ورڈ ہے arrest جس کا مطلب ہوتا ہے گریپتار کرنا police arrested the criminal police نے مجرم کو گریپتار کر لیا criminal کا لفظ مجرم کے لئے استعمال ہوتا ہے next ورڈ ہے ہمارے پاس apply درخواست دینا چاہے وہ job کے لئے درخواست دینا ہو چاہے کسی چیز کے لئے بھی درخواست دینا تو اس کے لئے لفظ apply use ہوتا ہے جیسے acid wants to apply for job acid نکری کے لئے درخواست دینا چاہتا ہے next ورڈ ہے application جس کا مطلب ہوتا ہے درخواست یہ apply کا noun ہے kindly write leave application for me برائی مربانی میرے لئے چھٹی کی درخواست لکھے leave کہتے ہیں چھٹی اور kindly کا مطلب ہوتا ہے مہپرائی مہربانی next ورڈ ہے ہمارے پاس announce جس کا مطلب ہوتا ہے اعلان new admissions announced yesterday گزشتہ روز نئی داخلوں کا اعلان کیا گیا next ورڈ ہے ہمارے پاس affect اثرانداز negative thinking affect your health منفی سوچ آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہے یعنی affect کا مطلب متاثر کرنا اثرانداز ہونا next ورڈ ہے ہمارے پاس affair جس کا مطلب ہوتا ہے معاملہ یا چکر we are having an affair ہمارا چکر یا معاملہ چل رہا ہے next ورڈ ہے ہمارے پاس add جس کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا اضافہ کرنا جمع کرنا you need to add some more salt to it آپ کو اس میں کچھ اور نمک شامل کرنے کی ضرورت ہے next ورڈ ہے ہمارے پاس additional جو کہ add کا adjective ہے جس کا مطلب ہے اضافی can you give some additional information about it کیا آپ اس کے بارے میں کچھ اضافی معلومات دے سکتے ہیں next ورڈ ہے ہمارے پاس admit جس کا مطلب ہے تسلیم کرنا اعتراف کرنا the criminal admit his sin مجرم نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا یہاں پہ sin کا لفظ ہوتا ہے گناہ next ورڈ ہے assure یقین دلانا we will assure ourselves about the event ہم تقریب کے بارے میں خود کو یقین دلائیں گے اگلے لفظ ہے accent جس کا مطلب ہوتا ہے لہجہ یعنی اس کے انگلیش بولنے کا لہجہ کس طرح ہے he has british accent اس کا لہجہ برطانوی ہے اور آج کا جو ہمارے last word ہے amount جس کا مطلب ہوتا ہے مقدار he has a large amount of money یعنی اس کے پاس کافی بڑی مقدار میں رقم موجود ہے اگر آپ کو انگلیش سیکھنا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے اس طرح کہ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ